بسم اللہ الرحمن الرحیم سرات امید کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عزیر حجازی اور چہرہ امید پر ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے How to build up your confidence Confidence خود اثماتی یعنی خود پر یقین اس بات کا یقین کہ ہاں میں کر سکتا ہوں اگر کوئی کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اور اگر کوئی نہیں کر پایا تو میں پھر بھی کر سکتا ہوں سامین مخترم خود اثماتی ہماری کامیابی کے لیے ناگزیر ہے خود اثماتی کے بغیر کامیابی کا خواب شرمندہ اعتابیر نہیں کیونکہ خود اثماتی منزل کے رستے کا وہ رہبر ہے جو ہمیں کٹن رستوں پر تھکنے نہیں دیتا جو ہمیں زندگی کی ٹھوکروں سے خائف نہیں ہونے دیتا اور بار بار اس بات کا یقین دلاتا رہتا ہے کہ یس یو کین ڈو یو کین اچیو ایٹ اب بات یہ آتی ہے کہ کونفیڈنس حاصل کس طرح آتا ہے خود اثماتی کس طرح پر وان چڑھتی ہے شہراحے امید کے اس چراحے پر میں آپ سے چند اداد شیئر کروں گا اگر آپ ان اداد کو اپنی صفات بنا لیں تو آپ کے اندر ایک پر اعتماد لیڈر جنم لے سکتا ہے نمبر ون سیلف ڈسکفری جسے اقبال نے خود ہی کہا ہے اپنی ذات کا علم اپنے مقام کا علم جب انسان کو اس بات کا ادراک ہونا شروع ہو جائے کہ میرا مقام کیا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں میرا کام کیا تھا اور میں کر کیا رہا ہوں مجھے کس لیے بنایا گیا تھا میں کتنا قیمتی ہوں جب اس بات کا انسان کو پتا چل جائے تو اس کے اندر خود اعتمادی جنم لینا شروع کر دیتی ہے نمبر دو بلیو ان گوڈ توکل خدا کی ذات پر یقین اس بات پر یقین کہ خدا کے علاوہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا زندگی موت رزق عزت زلت سبوزی کے ہاتھ میں ہے جب انسان کو اس بات پر تقیون ہو جائے تو وہ اندر سے پور اعتماد اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے نمبر تھری امپروو یور نالج ارشاد باری طالعہ ہے کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المحلوقات بنایا تمام محلوقات پر فضیلت دی اور اس اشرف مخلوق پر جس طبقے کو فضیلت تھی وہ علم والے ہیں اپنی ابزرویشن بڑھائیے اپنے علم میں اضافہ کیجئے بطالق کی عادت اپنائیے یہ چیز آپ کے اندر کانفیڈنس کو بڑھ دے گی نمبر فور بی فیر ان یور ڈیلنگز سچ بولیے خود سے سچ بولیے تسلیم کیجئے کہ ہاں میں نہیں کر پایا میں کر سکتا تھا اس سے سبق سیکھئے وہ بننے کی کوشش مت کیجئے جو آپ نہیں ہیں بلکہ اس کو تسلیم کیجئے جو آپ ہیں اور یاد رکھئے گا بلیک میل وہی ہوتا ہے جو اندر سے بلیک ہو جو اندر سے بلیک نہ ہو اسے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا جب یہ وصف انسان کے اندر آ جائے تو یہ خود اطمادی کا بھی مرشد ہے نمبر فائف پریکٹس 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 میں کمین پرفیکٹ پریکٹس کسی بھی انسان کو کسی بھی فن میں ماہر کرتی ہے لوگوں کی باتوں رستوں کے کانٹوں کے باوجود جو کوشش جاری رکھتے ہیں جو بار بار گر کر اٹھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں انہیں جو شورِ ذات ملتا ہے وہ خود اطمادی کی بھی مراج ہے وہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آخر میں یہ بات یاد رکھئے گا کہ خود اطمادی کے تالے کی چابی آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے اسے تلاشنا اپنے ہود ہے دل کے محل میں کہیں جس پر شاید بہم اور ہوف کے سامپوں کا قبضہ ہو ان ہوف اور بہم کے سامپوں نے اس کو دبا رکھا ہو ان سامپوں کو مارنا اپنے ہود ہے اور اس جابی کو اپنے ہود تلاش کرنا ہے وسلام